ساہس سروکار پہنچے اور عید کی نماز ادا کی ساتھی ایک دوسرے کو گلی لگا کر بڑھائی دی وہیں اس دوران بریجیس پاٹھک اور دانش انساری بھی عید گاہ پہنچے جہاں بریجیس پاٹھک نے کہا کہ یوپی کے سبھی مسلموں کے لیے اور ان کے جیون اسطر کو سدھانے کے لیے ہماری سرکار کام کر رہی ہے وہیں منترے دانش نے بھی سبھی کو عید کی بڑھائی دی اور کہا کہ پریاغ راج کی گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے یوگی سرکار جنتا کے لیے پوری سمردھی اور ایمانداری سے کام کر رہی ہے اور خاص کر اتر پردیس میں ایک ایک مسلم بھائی بہنوں کے حق اور حقوق کے لیے ان کے جیون اسطر پر بدلاؤ لانے کے لیے ہماری سرکار کام کر رہی ہے ہم اتر پردیس کے سبھی مسلم بھائی بہنوں کو ایت کے پاون موقع پر بہت 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 بہتہیاں دیتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں اور انہیں بھروسہ دلاتے ہیں کہ پوری دنیا سے بہتر اتر پردیس میں ہمارے مسلم بھائی بہن محفوظ ہیں بیوستیت ہیں ان کے جیون اسطر میں بدلاؤ لانے کے لیے ہماری سرکار کام کر رہی ہے جو ہمارے بچے ہیں نیہ نیہال ہیں ان کو اچھ اسطر کی پڑھائی کی بیوستہ کی جا رہی ہے اور ہر اسطر میں ان کو جیون کے ہر پہلوں پر بہتر سے بہتر سبھائیں ملیں آپ سبھی کو عید کی دلی محارک بات رمضان کے پاک مہینے کے بعد آج پورے دیشواسیوں نے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ عید کا اتوار منایا دیش کے حرمازید میں عید کی نماز ہوئی اور حرمازید سے آج دیش کے ترقی کے لیے آپ سے امنچائن کے لیے دعا مانگی گئی اور تمام دیشواسیوں کو آج ہمارے پدارمتی ناریتر موڈی جی نے ہمارے مکہمتی یوگی آدیتنا جی نے عید کی مبارک بات پیش کی ہے اور ہم سب ملکے ایک جوٹ ہو کر ترقی کی طرح آگے پڑھیں ہمارا ملک آگے پڑھیں لکھنوں میں عید کی مبارک بات دینے کے لیے اخلیش یادو ایشباگ ادگاہ پہنچے جہاں اخلیش نے ادگاہ میں سبی دیشواسیوں کو عید کی مبارک بات دی اور بھاشپا پر جم کر حملہ بولا اخلیش نے کہا بھاشپا کورے کو پسند کرنے والی پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ بھاشپا نے سمارٹ سیٹی کا سپنا دکھایا تھا لیکن کچھ نہیں کیا اید کی بہت بہت مبارک بات آج پردیس کے دیشواسیوں کو بہت بہت اید کی مبارک بات ہو اور جہاں اید خوشیوں سے منائی جا رہی ہے نہ کہ بھارت دیش میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ اید منی ہے اید کا سندیش اس تیوہار کا سندیش یہی ہے کہ ہم سب مل کر کے رہیں بھارت میں جو ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے آئے بولتے آئے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سم ہیں بھائی بھائی اسی سنسکتی کو اور آگے بڑھائیں جس طریقے سے ہم سنسکتی میں پرمپراؤں میں ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں ہماری جو ملی جولی سنسکتی ہے جو بھائی چیارہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کا سمبان کرنے کا ہمارے دیش کی پہچان رہی ہے وہ اور آگے بڑھے لوگتن سوس ہو لوگتن مجبوط ہو لوگتن ہی ہے جو ہمارے اندر سے ڈر نکالتا ہے امروحہ میں کڑی سرکشہ ویبستہ کے ساتھ ایت کی نماز آدھا ہوئی جہاں ڈی ایم اور ایس پی نے ڈرون کیمرے سے نماز کی نگرانی کی وہیں اس دوران پرائیم ٹی وی کے سمواداتا نے بتائے کی ڈی ایم اور ایس پی لگاتار پورے زیلے میں نماز کے دوران سرکشہ ویبستہ کا جا جا لیتے رہے اور نمازیوں کو ایت کی ودھائی بھی دیتے رہے انہوں نے کہا کہ زیلے بھر میں پرشاسن اور پولیس کی ڈی اوڑ سے کڑی سرکشہ کے انتظام کیے گیا ہے کسی بھی اپنے یہ گھٹنا سے بچنے کے لیے ڈرون کیمرے سے سمیدنشیل علاقوں میں نگرانی کی جا رہی ہے دیوریا میزلہ دیکاری ایوام پولس ادھکشک نے آج اید اول فدر کے موقعے پر انجومن اسلامیہ ادگاہ اور جامہ مشید کا نرکشڑ کیا اور وہاں کی بیوستہوں کا جا جا لیا انہوں نے سوکشتہ بیوستہ کے سمبند میں ادھکاریوں کو عوشک دشانردیش بھی دیئے ازوران زلادکاری نے کہا کہ اید اول فدر امن بھائیچارے اور خوشیوں کا پیغام دینے والا پرب ہے اسے شانتی پور ایوام سوویوستے طریقے سے سمپن کرانے کے لیے پرشاسن پرتبت ہے ساتھی انہوں نے سبھی کو اید کی بدھائی بھی دی اید کی نماز کو لے کر صبح سے ہی لوگ ایدگاہ پہنچے جہاں ایدگاہ میں بڑی سنچھا میں لوگوں نے اید اول فدر کی نماز ادا کی اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے گلے مل کر اید کی مبارک بات دی وہی اس موقع پر تحسل دار اور تھانہ دیکش نے سرکشہ ویوستہ کے پکتہ انتظام کی یہ ساری ہماری نماز کا ٹیم جو تھا یہ لگ بگ سالہ آرہ بے ٹیم دیتا ہوں لوگوں نے اور مطبع گوئی لگ بگ سالہ نوہی ٹیم پہ ہم لوگوں نماز ادا کی ہے بڑی پیار محمد کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا احتوار منایا ہے اور ہم سبی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپس میں اخلاق محمد ملہ ملہ سالہ کے بعد سب یادرات رہنے کی کوشش کریں چندولی میں اگیاد کارڑوں کے چلتے کبار کے گودہ میں بھی شر آگ لگ گئی اس دوران سیو سدر کو سمیت بھاری فورس موقع پر پہنچی جہاں پر موقع پر پہنچی فائل بریگیٹ کی گاڑیا آگ بچھانے مجھوٹ گئی وہی کبار دکان کے مالک نے بتایا کہ آگ لگنے سے لگاتار اپنا کہر برس رہی ہے جہاں برکھیڑا ایسے چون ایک پترکار پر فرجی مخدمہ لکھا اور میڈکل کروانے کے بعد بے رہمی سے پیٹائی کر دی جس کے بعد کوٹ میں ریمان کے دوران پترکاروں نے جج کو ساری جانکاری دی جسے سن کر جج نے پولس کو دوبارہ میڈکل کرانے کے آدیش دی جس میں پترکاروں کے شریر پر چوٹو کے نشان کے پشتی ہوئی پشتی کے بعد جج نے آروپی پولس کرمیوں کے خلاف نوٹس جاری کر جواب طلب کیا ہے میرے ساتھ تھانا دی بریج بیر زنگ اور انکر چودری سپاہی نے مارا مجھے کس نے پیجا دوبارہ میڈکل کے لیے میڈکل کلیے جب ساپ نے پیجا دوبارہ کلیے کہا کچھوٹ لگی میرا انگوٹا کا ناسکھو نے چل گیا یہ چھوٹ ہے اور مٹی چھوٹ میرے بیر مارا برکیرہ بھی میڈکل کرا لیا پھر بند کیا باد میں مارا مجھے پھر بیر آل لکال بھی مارا شرابستی میں انڈین ریڈ کروس سو سائیٹی نے سامودائک سواس کند بھنگا کے پاس ریڈ کروس بھون کے عام ناغری کو کیلئے نشل پرامرش اور سواست چانس شیور کا آیو جن کیا جس کا شبارم جراد کاری نے فیتا کار کر کیا وہی اس کیمپ میں میڈانتہ ہسپیٹل لکھنو سے آئے نیورو اور جیسٹرو آف فیجیشن نے 226 مریجو کا مفت علاج کیا اور 125 مریجو کی نشل کجاج کی یہ شرعوستی جنپد میں انڈین ڈیڈ 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 شاکھا کے دوارہ ایک ہیل ڈیڈ ڈیڈ کیا گیا ہے جس میں میدانتہ لکھنو کے ڈاکٹرز آئے ہیں اور اپنی ٹیم کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں ان کے دوارہ یہاں پر نشو سواس سے جانچ کیا جا رہا ہے اور دوائیں لکھی جا رہی ہے ڈیڈ ڈیڈ لگایا ہے اور کریب سبھے سے ابھی تک سو پیشن نے جانپد میں کرائے جا رہے ہیں انہیں اکٹیویٹیز میں سے آج یہ اکٹیویٹی ہے میدانتہ ہسپٹل کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ان کے ڈاکٹروں دوارہ جانپد میں نشو ان کا سواسطہ پر اکشن جنتہ کا سواسطہ پر اکشن کرائے جا سامل میں نکائش کشل سمپن کرانے کے لیے پولیس اپرادیو کی دھر پکڑ کے لیے ابھیان چلا رہی ہے جسے پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے مخبیر کی سوچنا پر پولیس نے اوید شسر فیکٹری کا بھانڈا فورٹ کیا اور ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے وہی موقع سے آدھا درجن اوید تمہنچہ اور اوید اسلحہ بنانے کا اپکرر بھی برامت کیا گیا ہے گرفتار آروپی کے خلاف کئی تھانوں میں ایک درجن سے ادھک اپرادک ماملے درج ہیں دیکھیں آگامی چناؤ کے مدد نظر سریمان پولیس ادھکشک مہودہ جنپد سنبھل کے مہدرشن پر سریمان اپر پولیس دکشک مہودہ جنپد سنبھل کے مہدرشن میں تھانا بہجوی پولیس دوارا لگاتار چیکنگ ابیان اور پتار سراغ رسی کی جا رہی تھی کافی زوران منتری نے کہا بس گریبوں کا جہاج اور آنے والے سمیں پردیش میں بسوں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی ساتھی پردیش میں جلدھی بسوں کا شروع کی جائے گی وہی اس موقع پر ان کے ساتھ تمام ویدھائق بھی موجود رہے موسیقی موسیقی کلونی میں اور بسوں کی شروع ہوگی اور یہ بس پورے حریانے میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس نعرے کو بس ساتھ کریں اور بس کی پورے حریانے بسوں کو سمجھ نہیں ہے اور آج 4700 بس آنے والے سمجھ پورے ہوں اور 375 بس الیکٹر بس آنے دسمبر تک کریں گے الیکٹر کہاں سٹیشن ہوگا کہاں چار دن سٹیشن ہوگا اور جہاں بھی لوگ بتائیں گے انہی راستر پر بس چلانے کا کام کریں بس کمی نہیں رہی ابھی کے لئے اترپدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش جنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے یہ پرائیم ٹی وی